صاحبِ سرمت بنا دے گا لَنَا صَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَا صَالِحِينَ ہم صدقہ کریں گے خیرات کریں گے اللہ کی راہ میں لگا دیں گے کھپا دیں گے وَلَنَے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے سمجھ میں آگئی؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ جب اللہ نے آتا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے غنی کر دیا اب کیا ہوا؟ بَخِلُو بِهِ اب انہوں نے بخل کیا سیند سیند کر رکھ رہے ہیں اللہ ذی جمع مالم وعددہ اب وہ حسابی لگاتے رہتے ہیں بیلنس سیٹیں جو ہیں ان کی وہی اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے کیا ایسٹس تھے اب کیا ہے اس سال میں کیا کمایا ہے کتنا بڑھ گیا ہے فکس ایسٹس کتنے اور فلویڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں وہ وعدہ بھول گئے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُو بِهِ اور کیا کیا؟ وَعَرَضُوا اِرَعْوَهُم مُورِدُونَ وَتَوَلَّوَهُم مُورِدُونَ پیٹ موڑلی اعراض کیا بھول گئے پاس سمجھ میں آگئی؟ اب اس پر سنیے فَعَعْقَبَهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم عقوبت کسے کہتے ہیں؟ عقوبت صدا اتنی اردو تو آنی چاہیے عقوبت صدا اصل میں تو جذابی عقوبت ہے عقب میں آنے والی شے آپ نے ایک عمل کیا اس کا نتیجہ نکلا اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا پہلے تو نہیں آئے گا تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لئے لفظ عقوبت ہے اصلن پیچھے آنے والی شے لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لئے جزا کے لئے نہیں اسی طرح کا ایک لفظ مسیبت ہے عربی میں مسیبت کے معنی کوئی شے کے جو واقع ہو جائے اصابہ یسیبو مسیبت لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تکلیف دے واقعے کے لئے مسیبت آگئی خوشی دینے والا واقعہ جو اس کے لئے لفظ مسیبت نہیں بولتے ہیں لفظ المسیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے اب یہاں اس کا جو لفظ آیا فآقبہم نفاقا فی قلوبہم اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی وعدہ کیا تھا اللہ دولت دے گا اس کی رامے خج کریں گے اللہ نے دولت دی اب بخل کیا مو موڑ لیا بھول گئے وعدے کو سزا کیا ملی وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی فآقبہم نفاقا فی قلوبہم الہ یوم یلقونہو اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کے انہیں اللہ سے ملاقات کر دی ہے یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی بما اخلف اللہ ما وعدوہو بما کانو یکذبون بس سبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی کی اور بس سبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا بہت سمجھ میں آگئی ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے یہ ویسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں لیکن جو جنگ میں چھپا ہے تیس نومبر اور چھے دسمبر جو جنگ کراچی کا ہے لاہور کے جنگ میں غالباً وہ تین قسطوں میں چھپا ہے لیکن جنگ کراچی آتا ہے یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو پڑھئے اور اس کی کاپی جو ہے حافظ عرفان صاحب کے پاس موجود ہے جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں فوٹو سٹیٹ لے لیں پڑھیں اس میں میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی کیوں ہو گئی کیا وعدہ کیا تھا ہم نے اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما کیا کریں گے تیرا دین قائد کریں گے کیا کہا تھا قائد اعظم نے باردی نورڈی سپوکس مین آف دی نیشن پوری قوم کے تھے نا پوری قوم کے طرف سے بولنے والے نمائن دے ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مسابات کا اہد جدید میں ایک نمونہ پیش کریں یہ کہا کے نہیں کہا اور برے صغیر کے گلی کوچے درائے خیبر سے لے کر راست کماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگان تک اس نعرے سے گنجے کے نہیں گنجے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام قائم کیا آپ نے میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا قائد آدم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا وہ اللہ کے پاس ہیں ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے اصل معاملہ انڈیویجوال کا نہیں ہے میں قوم کی بات کر رہا ہوں قوم نے کیا کیا ہم نے بھی کارخانے بنائے فیکٹریاں بنائیں محل بنائے وہ لوگ جن کو قطن توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے آلہ عدوں پر فائز ہوں گے ان کو مواقع ملے ملے کے نہیں ملے جو تصفر نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جمع سکتے ہیں انہوں نے کاروبار جمعے کے نہیں جمعے صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا حال یہ ہو گیا وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی ان کی بات چھوڑ دیجئے جو گھر میں پر دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے جنہوں نے آگ اور خون کے دریاں امور کیے انہوں نے بھی آ کر کیا کیا جس کے پاس چار پیسے ہوئے برقہ اتر گیا یہ کیا ہم نے آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے یہ اس کی صدا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہیں وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیثیں سنائی تھی سوچئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ دغا فریب وعدہ خلافی کم تولنا رشوت کیا ہے کونسی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں ہے جو ہمارے قومی کریکٹر کا جز بن چکی ہے یہ ہے وہ بدترین سزا وہ نفاق عملی کے جو آج پوری پاکستانی قوم پر افراد ہے اب بھی لیکن افراد کی بات نہیں ہے وہ مستثنہ ہوتے ہیں بڑا پیارا شیر اقبال کا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے لیکن کلیکٹیو ایک جروم وعدہ خلافی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کی ہو کسی قوم نے کہ ہم نے ملک مانگا صرف کس لیے جو دعائیں مانگی ہم نے میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریاں امور کر کے آئے ہیں پاکستان میں نے اور میرے گھر والوں نے ایک سو ستر میل کا سفر بیس دن میں کیا ہے حسار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس لگ ایک لاکھ کا پیدل قافلہ بیس دن میں پہنچا ہے راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصبر انسان نہیں کر سکتا وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہے وہ وعدے کہاں ہیں وہ اسلام کہاں ہیں وہ اسلامی حریت کہاں ہیں وہ اسلامی مساوات کہاں ہیں وہ اسلامی اخوت کہاں ہیں وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہیں اسلامی قانون کہاں ہیں آئلی قوانین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے آئلی قوانین تو پورے یورپ نے فقلیں چشت کیے تھے کہ یہ عجیب قوم ہے کہتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے اور حال یہ ہے کہ پرسنل لو فیملی لوز بھی ہم سے لے رہی ہیں وہ حال ہمارا ہوا ہندوستان کا مسلمان مجھے بتایا گیا ہے چھ سات جنوری کو یہاں آ رہے ہیں مولانا علیمیہ اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ پرسنل لا کے معاملے میں آئلی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے چھ سو افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے میں ابھی گیا ہوا تھا ہندوستان انگریزی اخبارات میں میں نے بومبے میں جو دیمونسٹریشن کیا مسلمانوں نے اس کے لئے الفاظ یہ تھے پورے صفحے کے اوپر تصویر امیمت دیمونسٹریشن بائی بومبے مسلم اگینس دی ورڈکٹ او دی سپریم کورٹ پٹنا میں جنوس نکلا ہے فائرنگ ہوئی ہے سترہ آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہوگا مجھے معلوم نہیں یہ حال کس بات پر ہے کہ آئلی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی اور وہ آئلی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے اہد میں اپنے اختیار خصوصی کو بریوکار لاتے ہوئے ایک آرڈنس کی شکل میں نافذ کر دی جن کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ تاکہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی ہے اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے اور وہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے اور کیا نافذ ہوگا ہم نے پرسنل لاغ کے اندر جو ہے ترمیم کی جو انگریز کو جرت نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی یہ ہے وہ معاملہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اور آپ یہاں آرام سے ہیں اپنے دھندے کر رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں پیسے بھیج رہے ہیں مال و اسباب بھیج رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مضمون پڑھ لیجے گا بڑے شدید خطوے میں ہیں عذاب خداوندی کے وہ عذاب کا ایک کھوڑا ہم پر پڑھا کیوں پڑھا اس روز چونکہ ہمارے بنگالی بھائی